تین کا تڑکہ بولٹنگ کا وقت ہوا ہے نمسکار میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ اور دوہزار چودہ کے بعد سال دوہزار چودہ کے بعد سے بھارتے سینہ لگاتار کرانتی کاری بدلاؤں کی اور اگرسر ہے سینہ کے لیے ایسے ہتھیار وقصت اور اپگریڈ کیے جا رہے ہیں جو کسی بھی چنوٹی کا سامنا کرنے کو پوری طرح سے تیار ہیں اسی کڑی میں سوڈیشی انٹی ٹینک مسائل ناغ ایمکے ٹو کا بھی نام شامل ہو گیا ہے دشمن کے ٹینکوں کو بھسم کر دے گا ناغ ایمکے ٹو جنگ کے میدان کا رخ بدلنے والی وار مشنو ڈی آر ڈیو اور سینہ کا کمال نئی سرکشہ ڈھار ناغ ایمکے ٹو ایک ایسا اینٹی ٹینک مسائل سسٹم جس کا ایڈوانس ورزن دشمن کی وار مشینری کو پل بھر میں تباہ کر سکتا ہے جنگ کے میدان میں ناغ ایمکے ٹو ہونے کا مطلب ہی دشمن پر ویجائے کا راستہ تیہ ہو جانا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ناغ ایمکے ٹو پرانے ورزن سے کہیں زیادہ بہتر ہے یہ انٹی ٹینک مسائل سسٹم کسی بھی موسم میں کام کر سکتا ہے اس سسٹم کو وائر اینڈ فارگٹ کی تقنیق سے لیس کیا گیا ہے اس میں مسائل کو لانچ کرنے کے بعد لوک آن کا بھی آپشن ہوگا یعنی ایک بار ٹارگٹ نشانے پر آیا تو کہیں بھی بچ کر بھاگ نہیں پائے گا اس کی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ اس کی رینج بھی بڑھائی جا رہی ہے اس بار اس انٹی ٹینک مسائل وارفیر سسٹم میں ہیلینا مسائل پروگرام کو بھی شامل کیا جائے گا ڈی آ ڈی او اور بھارتی سینہ کے ساجہ بیان سے تیار ہوئے اس سسٹم میں جیٹ وین سسٹم بھی موجود ہوگا جس سے اس کی سٹیکتہ اور بہتر ہو جائے گی اس سوڈیشی وارفیر سسٹم کی ٹریسٹنگ جلد شروع ہونے والی ہے سال دوہزار سولہ میں پنجاب کے پٹیالہ کی نابہ جیل توڑ کر چھے خوخار اپرادیوں کو بھگانے کے مکھی آروپی رمنجید سنگھ رومی کو چودہ دنوں کی نیائک حراست میں بھیز دیا گیا ہے کل شام پنجاب پولیس کی سپیشل ٹیم رومی کو ہونگ کونگ سے پرتیر پت کر کے بھارت لائی تھی جس کے بعد رات تقریباً تین بجے اسے ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تھا گرفت میں رومی کھلے گا نابہ جیل کانڈ کا راز چودہ دن کی نیائک حراست میں گینسٹر رومی رات تین بجے مجسٹریٹ کے سامنے ہوئی پیش رمنجید سنگھ اور فرومی شاتر گینسٹر کو کیا تپرا دی پنجاب پولیس کی گرفت میں کھڑا ایک ایسے گناہ کا ماسٹر مائنڈ ہے جس نے جیل سرکشہ اور پولیس ویبستہ پر دھیروں سوال کھڑے کر دیئے تھے ہونگ کونگ سے پرتیرپن کے بعد بھارت کی دھرتی پر پہنچا گینسٹر رومی اب کانون کے شکنجے میں تھے دوہزار سولہ میں پنجاب کے پٹیالا کی نابہ جیل توڑ کر چھے کھونکھار اپرادیوں کو بھگانے کی ساجش کے ماسٹر مائنڈ رمنجید سنگھ رومی کو چودہ دن کی نائک راست میں بھیج دیا گیا ہے گروہ شام کو ہونگ کونگ سے پرتیرپن کر بھارت لائے گے گینسٹر رومی کو لے کر پنجاب پولیس کی اینٹی گینسٹر ٹاسپورس ڈلی ائرپورس سے سیدھا پٹیالا لے کر پہنچی جہاں رات قریب تین بجے اسے ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا پنجاب پولیس کے سپیشل ریکسٹ پر ڈیوٹی مجسٹریٹ نے رات تین بج کر پانچ منٹ پر اس ماملے کی سنوائی کی اس کے بعد ڈیوٹی مجسٹریٹ نے رومی کا میڈیکل کروا کر اسے چودہ دن کی نائک راست میں بھیجنے کا آدھیج چاری کر دیا سارے ایفرٹ سارے ایجنسیز سارے 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 جڑی ہے گئے نے گورنمنٹ ردہ جڑے گیا سپورٹ ہے گیا پلس سارے مان جو کہ ڈی جی پی صاحب دی جڑی ہے گیا انہوں نے گائیڈنس ہے گیا سارے ایجنسیز نے جڑے گیا رڑکے سار ہونگ کونگ کننا ٹائم لگ گیا جی قریب چھے سال تو ہوتھے ہے کسی جی ساریڈیشن ٹی ٹی سی کی دو کنٹری دے بیچ اور انہوں نے تو تھے جو ہونگ کونگ جو بیچ ایفرٹ فائل کی تیسے گئے کہ ایسی پولیس مان نہیں لبانگے اور اس بیسی سے پولیس مان نہیں ہویا انہوں نے جیوریشن کا سٹریج پہ جا گیا ہے چھے نو واسطے اور سینٹرل جیل نابہ بیچ ہے نیو جیل نابہ بیچ انہوں نے رکھا جا گیا ہونگ کونگ سے پرتر پت کر لائیا گیا ہے رومی نابہ جیل بریک گانڈ کا مکھے سازش کرتا ہے رومی ویدیش میں بیٹھ کر رچی تھی جیل بریک کی سازش دوہزار سولہ میں پنجاب کی نابہ جیل کو توڑ کر دو آتنک فادیوں اور چار گینگسٹر کو بھگانے کا آروپی ہے رمن جیت سنگھ اور فرو می آروپ ہے کہ جیل توڑنے کے لئے رومی نے ویدیش میں رہ کر پیسے اور لوجسٹک سپورٹ موہیا کرائی تھی رومی پر پنجاب کی الگرد زلوں میں ہتیا، اپہرن اور وصولی کے بھی کئی ماملے درج ہیں انہیں میں سے ایک ماملے میں سال دوہزار سترہ میں اس سے جمانت ملی تھی لیکن وہ جمانت کے دوران ہی بھاگ کر ہانگ کونگ چلا گیا تھا جہاں دوہزار سترہ میں انٹر بول کا ریڈ گارنر نوٹس جاری ہونے کے بعد رومی کو ہانگ کونگ پولیس نے گرفتار کر لیا تھا دوہزار سترہ سے رومی ہانگ کونگ پولیس کی حراست میں ہی تھا پنجاب پولیس لگاتار ہانگ کونگ کے سرکار سے رومی کو بھارت پرتر پر کرنے کی مانگ کر رہی تھی جسے آخرکار مان لیا گیا اور پنجاب پولیس کی سپیشل ٹیم اسے لے کر گروار شام دلی پہنچ گئی ستائیس نومبر دوہزار سولہ کو نابا کی میکسمن سیکیورٹی جیل پر پولیس کی وردیوں میں آئے اپرادیوں نے فائرنگ کرتے ہوئے حملہ بولا پولیس کی وردی میں تین گاڑیوں میں ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئے قریب پندرہ اپرادیوں نے جیل پر حملہ کر دو آتنکیوں اور چار گینگسٹروں کو چھڑا لیا تھا انہوں نے جیل میں ایک قیدی کو لانے کا دکھاوا کیا جس پر مین گیٹ پر تینات گارڈ نے انہیں اندر جانے دیا اندر گزتے ہی اپرادیوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اس کے بعد وہ بیرک پہ گز گئے جہاں خالستان لیبریشن آرمی کی آتنکی ہر مندر سنگھ منٹو آتنکی کشمیر سنگھ اور چار آنے گینگسٹر ہر جندر سنگھ بھولر اور فبیکی گونڈر گورپریت سنگھ سیکھو کولپریت سنگھ اور نیٹا دیول اور امن دیپ سنگھ اور دھوتیا ان کا انتظار کر رہے تھے اس کے بعد حملہ کرنے والے ان دو آتنکوادیوں اور چار گینگسٹر کو لے کر فرار ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ جیل بریک کے موقع ساجش کرتا رمن جیت سنگھ رومی نے اس وقت پاکستان میں موجود آتنکوادی ہیپی پی ایس ڈی کی مدد سے اس گھٹنا کو انجام دیا تھا اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے تھے اور اس کی ریڈ کارنر نوٹس انٹرپول کے تھروں جاری کروایا تھا پھر اس کو ہانگ کانگ کے اتھارٹیز نے ڈیٹین کیا ہماری ایکسٹیڈیشن ریکویسٹ جو میچل لیگل اسسٹنس ٹریٹی ہماری ہانگ کانگ کے ساتھ ہے تو وہاں کے دپارٹمنٹ آف جسٹس کی فرو اس کا کیس پرسیوب کیا گیا اور اس کی وجہ سے جو کوٹس نے ہماری ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے اس کو ایکسٹیڈائٹ کرنے کی پرمیشن دے دی تھی رومی پر آروپ ہے کہ اس نے نابہ جیل بریک کانگ کے لیے پیسہ ہتھیار اور فرضی آئی ڈی کارڈ مہیا کرائے تھی جس کے ذریعے اپراد ہی نابہ جیل میں آسانی سے خوز گئے تھے حالانکہ اس گھٹنا کے کچھ ہی دن بعد پولیس نے تاور توڑ ایکشن کی لے لیا تھا آتنکی ہرمیندر سنگھ منٹو کو جیل بریک کے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی گرفتار کر لیا گیا آتنکی منٹو کی اپرائل دوہزار اٹھارہ میں جیل میں دل کا دورہ پڑھنے سے ماؤت ہو گئی تھی آتنکی کشمیر سنگھ ابھی تک فرار ہے گینگسٹر کلپریت سنگھ اور نیٹا دیور اور امن دیپ سنگھ اور دھوتیا کو پھر سے پکڑ لیا گیا تھا لمبے ارسے بعد پنجاب پولیس کی گرفت میں آئے رومی سنگھ چودہ دن کی نیا ایک راست میں وہ سبھی راز ہوگلوائے جائیں گے جن سے ناوہ جیل کیس کی سازش کی چھپی ہوئی پرتیں کھول سکیں گے آتنکی نیٹور کا جو پردہ فاش ہوا ہے اسے دلی پولیس نے کیا ہے اور اس آتنکی نیٹور کو جھارکن کی رازانی راچی سے ڈاکٹر اشتیاک چلا رہا تھا دیش میں رہ کر اسے دیمک کی طرح چاٹنے والے رہنما بن کر دھرم کو چلانے والے اور ناپاک رادے سے ہندوستان میں پناہ پانے والوں کے منصوبوں کو ایک بار پھر سے ایٹی ایس نے اپنے پاؤں تلے کچل کر رخ دیا ہے دلی پولیس کی سپیشل سیل نے جھارکن راجستان اور اتر پردیش پولیس کے ساتھ مل کر الکایدہ سے سیکھ لینے والے ایک آتنگوادی موڈیول کا بھنڈا فوڑ کر دیا ہے جو دیش کے تمام شہروں سے ان لڑکوں کو چنتا تھا جسے دھرم کی آڑ میں پیسو کے لالج کے بل پر آسانی سے آتنگواد کا چولا اڑھایا جا سکی جانکاری کے مطابق دلی پولیس کی سپیشل سیل نے بھیواری پولیس کے ساتھ مل کر چوپانکی کے جنگلوں میں چھاپے ماری کی تھی اور اس آتنگ کی موڈیول کو رانچی کا ڈاکٹر اشتیاک لیٹ کر رہا تھا جو خلافت کی گھوشنا کرنے اور دیش کے اندر گمبیر آتنگوادی گتی ویدھیوں کو انجام دینے کی پلاننگ بنا رہا تھا سپیشل سیل نے اس آپریشن میں شامل راجستان کی بھیواری سے برین واش کی شکار ان لڑکوں کو بھی گرفتار کر لیا جنہیں ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی آتنگ کی یہ ٹریننگ صرف راجستان تک نہیں تھی اس کے علاوہ جھارکند اور اتر پدیش میں بھی آتنگ کی سنگتھن میں شامل کرنے کے لیے لڑکوں کی ایک بڑی فوج تیار کی جا رہی تھی جانکاری کے مطابق ایٹی ایس نے الکایدہ انسپائر موڈیول کے رانچی سے پانچ راجستان سے چھے یعنی کی کل گیارہ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے یہ آتنگوادی سنگتھن الکایدہ کے خلاف ڈلی پولیس اسپیشل سیل کی بڑی کاروائی مانی جا رہی ہے جھارکند کے لوہر دگا کے ہینجلہ کوہ خاپ میں یہ کاروائی آتنگوادی سنگتھن الکایدہ سے جڑے ایک آتنگ کی کے گھر پر ہوئی ایٹی ایس کی ٹیم نے اسے دو ہتھیاروں کے ساتھ گرفتار کر لیا ایس جی پیو شردھا کیرکیٹا نے اس گرفتاری کی پشٹی کرتے ہوئے کہا کہ فلحال ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے پولیس بھی اپنے اس طرح سے ماملے کی چھانبین کر رہی ہے وہیں آتنگ کی سنگتھن سے جڑا الکایدہ انساری فرار ہے جس کی دھر پکڑ کے لیے چھاپے ماری کی جا رہی ہے ایٹی ایس کے ادھکاری جانکاری لے رہے ہیں ایٹی ایس کے مطابق الکایدہ انڈین سب کونٹیننٹ اسراللہ بانگلہ ٹیم کے ساتھ اسلامی راجے بنانے کی فراق میں ہے اور اس کے لیے لگاتار ایسی کوشش کر رہا ہے گرفتار آتنگ کیوں کے پاس سے ایک 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 ایڈی سیون رائیفل ایک پوائنٹ ریوالور پوائنٹ ریوالور پوائنٹ گرینیڈ ایک کی ریموٹ کنٹرول میکنیزم کشتار ایک اے سائز 1.5 بولٹ بیٹری ایک ٹیبل وات چار گراؤن شیٹ ایک تارگیٹ ایک کیمپنگ ٹینٹ سمیت کئی سامان ملا ہے جانکاری کے مطابق آتنگ کیوں کا ٹاسک پبلک پلیس پر کلنگز کرنا تھا آتنگ کیوں کو دیش در کا مہور بنانے کے لیے بڑے سر پر کلنگز کرنے کے لیے ٹریننگ دی گئی تھی آبیدیش کے کئی راجیوں میں ریڈ لگاتار چل رہی ہے کئی شہروں کی ریکی کی تھی بڑے بم بلاسٹ کرنے کے لیے ماسٹر مائن ڈاکٹر ایسی آک علی سے پوشتاج بھی جاری ہے سپیشل سیل کے ساتھ جوائنٹ آپریشن کیا گیا جھارکھر میں سول آٹھ کانوں پر چھا پیماری کی گئی ہے آٹھ سندگ سمیت ایک آتن کی ہرا ست میں ملیا گیا ہے بڑے خبار آتن کی سنگٹنگ نیٹورک کو خانگال لے میں سپیشل سیل لگاتار جھوٹی ہوئی پولیس کے ٹیم کی طرف سے راجست جھارکھن اور اکتر وردیش سے یعنی ان تین راجیوں سے کئی مہتفور سبوٹ ملے ہیں اور جھارکھن راجست سے کئی سندگ ہرا ست میں بھی دوران لیے گئے ہیں جھارکھن پولیس کی سپیشل سیل کے ساتھ جوائنٹ آپریشن کیا جا رہا ہے جھارکھن میں سول ہر ٹھکان پر ماری کی گئی ہے آٹھ سندگ سمیت ایک آٹھ سندگ کو حراسط میں بھی لیا گیا ہے جھوٹ پولی خبر ہے سکول میں بارش کا پانی بھر گیا ہے پانی بھر گیا پانی بھر نکال سکول کی چھوٹی کر دی گئی ہے کلیکٹر نے سانی پرشاسن سے پورے معاملے کی جانکار لی ہے سکول سے پانی نکال لے نردیش دیئے گئے ہیں تو بارش زبردست جس طرح سے آتی ہے آ رہی ہے ابھی اس کے بعد یہ حالت ہو چکی ہے سکول کے پریسر میں پانی ہی پانی جمع ہے جوت پور کا ارابا سکول جہاں بارش کے چلتے پوری طرح سے سکول کا جو میدان ہے وہ جل مگن ہو گیا ہے پس پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اور پانی بھرنے کے کارن فلال سکول کی چھپٹی ہے اور کلیکٹر نے اس پانی پرشاسن سے اس کی جانکاری لی اور کہا ہے کہ سکول سے پانی جل سے جل نکالا جائے ترپورا کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ترپورا میں بھاری بارش کی وجہ سے بار اور بھوس کھلن سے آہاکار مچا ہوا ہے بار کی وجہ سے حالات اتنے بدتر ہو گئے ہیں کہ 32 ہزار سے زیادہ لوگ بار راحت شویروں میں شرن دی ہوئے ہیں حالات پر قابو پانے کے آگئی لگاتار ہوئی بارش ککولت کے جلستر میں بڑھ ہوتری ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ککولت کے جھرنے میں روگ روک لے لیا پہاڑی علاقے میں کچھ دن سے ہوئی لگاتار بارش کی وجہ سے آچانک پانی بڑھ گیا فلحال پر اٹکوں کی انٹری پر روک لگا دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ برسات کے موسم اکثر اس طرح سے یہ ککولت جل پر جو بے فالوس ہو جاتا ہے تصویر بھی آپ دے سکتے ہیں یہاں پر اچانک تیز رفتار کے ساتھ تیز ویگ کے ساتھ تیز باہاؤ کے ساتھ پانی آنے لگا اور جو سیلانیو کے لئے پرٹکوں کے لئے یہاں انٹری روپ دی گئی کہیں گھر میں اجگر گھوس رہا ہے تو کہیں ہوتیل میں کوبرا دیکھا جا رہا ہے اب مدی پردیش کے بیتول میں سکول بیک کے اندر کوبرا نے ٹھکانا بنا لیا جو تصویر سامنے آئے وہ ہوش اڑانے والی ہے دکھاتے ہیں آپ کو اس کمرے میں شاید آپ کو کچھ نظر نہیں آرہا ہوگا لیکن کمرے سے ففکار کی آوازیں آ رہی تھیں سامنے پکڑنے والے نے ہر طرف دیکھ لیا لیکن سامن نظر نہیں آیا پر نظر جب سکول بیک پر پڑی تو ہوش اڑنا لازمی تھا سیدھے فن دکھائی دیا وہ بھی کوبرا کا سکول بیک کے اندر کوبرا چھپا ہوا تھا وہ بھی اس قدر کی نظر ہی نہ آئے کتابوں کے بیچ بیچ والے پاکٹ میں اس کوبرا کو کابو کرنا آسان نہیں تھا سکول بیک کو اٹھا کر ایسے باہر لے جایا گیا جیسے ہی کوبرا والا سکول بیک باہر آیا یہاں موجود لوگوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں لیکن اب بھی کوبرا کا من سکول بیک سے نکلنے کا نہیں ہو رہا تھا دیکھئے کیسے کفکار مار کر دہشت پہلا رہا تھا یہ کوبرا اب اس کے بعد جیسے تیسے اسے نکالا گیا چار پیٹ کا لمبا کوبرا جسے سکول بیک سے نکال کر اس ڈببے میں رکھ کر بند کر دیا گیا بیتول سے روگٹے کھڑے کرنے والی یہ تصویر سامنے آئی ہے بھارت 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 سکول پریسر جی گھر کی یہ کھٹنا ہے دراصل بچہ سکول جانے والا تھا بیگ لینے گیا اس کے بعد اسے سکھکار کی آواز سنائی تھی وہ تو گنی مط تھی کی بچے کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کوئی ساتھ سنہی ہوا اگر بچے نے بیگ میں ہاتھ ڈال دیا ہوتا تو دراصل پریوار کے چاروں طرف جنگل ہونے سے یہاں ساتھ پر جاتیوں کے ساپ پائے جاتے ہیں آخر کار خطرہ ٹل ہی گیا بیتل میں ریشو نائیڈو کے ساتھ بیورو ریپورٹ یو جی کولکاتا کے ریپ اور مورڈر کیس میں پانچ اور لوگوں کا پولی گریف ٹیسٹ ہونے والا ہے لیکن اب تک کی جانچ میں سی بی آئی کو کیا کچھ ہاتھ لگا آروپی سنجے روی نے پولی گریف ٹیسٹ میں بتایا آپ کو اس ریپورٹ میں بتاتے کیا ہے کولکاتا کانڈ کا پورا سچ آٹھ اگس کی رات اسپتال میں کیا ہوا اب تک سی بی آئی کی جانچ میں کیا سامنے آیا کیا سندیب گوش نے سی بی آئی کو گمراہ کیا لیڈی ڈاکٹر ریپ اور مرڈر کیس سے جڑے ہر سوال کا جواب ملنے والا ہے کوٹ نے آروپی سنجے روی کے بعد اب اسپتال کی پورو پرنسپل اور چار ٹرینی ڈاکٹروں کے پولی گراؤ ٹیسٹ کی اجازت دے دی ہے سی بی آئی کو شک ہے کہ سندیب پولیگراؤ ٹیسٹ کروانا ضروری ہے یعنی اتنا تو ساف ہو گیا کہ پیش سات دنوں کی پورو سندیب گھوش نے سی بی آئی کو بیان دیئے وہ سی بی آئی کی گلے نہیں اتر رہے دوسری طرح سی بی آئی کے لیے وہ چار ڈاکٹر اسی لیے مہت پورو کیونکہ انہوں نے سنجر روی کے الاؤ پیڑتا کو اس رات زندہ دیکھا تھا اس کے پہلے سی بی آئی ماملے میں مکھے آروپی سنجر روی کا پولیگراؤ ٹیسٹ کروا چکی ہے ایکسپرٹ کو یہ لگا کہ سنجر ہائپر سیکشوالیٹی یعنی کی آتی کاموکتہ سے گرسط ہے سنجر روی نے اس ٹیسٹ کے دوران یہ بھی بتایا کہ وہ اکثر ریڈ لائٹ ایریا جایا کرتا تھا حالانکہ وارداد دن کیا وہ ریڈ لائٹ ایریا گیا تھا جس کو لے کر اس نے گمراہ کرنے والا جواب دیا سنجر روی نے خبول کیا کہ اس نے وارداد شراب پی کر پون ویڈیو دیکھے تھے حالانکہ اب سی بی آئی اسپتال کی پول فنسپل اور چار جونئر ڈاکٹر وں کا بھی پولیگرام ٹیسٹ کروانے والی ہے سی بی آئی کو امید ہے کہ اس سے کیس سے جڑے اور بڑے خلاصے ہو سکتے ہیں تین کا تڑکا بولٹن میں فلحال اتنا ہی آگے دیکھئے راجستان سپر ہنڈرڈ موسیقی